بورڈر کراس کرنے کے لئے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں آرہی ہیں گاڑیاں جا رہی ہیں اور بریج آپ کراس کرتے ہیں تو آسٹریہ آجاتا ہے دوسری طرف جاتے تو سوڈزر لینڈ آجاتا ہے کوئی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے سوڈزر لینڈ یورپین یونین کا بھی حصہ دار نہیں ہے انہوں نے صرف ایک شینجن ٹریٹی سائن کی ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا شیئر کرتے ہیں یہ معلومات شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کی جب کوئی آپ کسی بھی ملک میں انٹر ہو جاتا ہے تو جب میں کسی اور ملک جاؤں گا انٹری کروں گا تو ان کو فارن پتہ چلے گا کہ بھئی میں کون سے ویزے پہ ہوں کہاں پر آئے وہ سارک جو ہے اور پاؤسا جو ہے وہ بھی اسی طرح کے سسٹمز کر سکتا ہے کہ ہمارے جو سارک کے کنٹریز ہیں جس کے اندر ہم نے نائنٹین ایٹی میں سائن کیا تھا کہ ہم ویزا فری ٹرائول کر سکیں گے یا آسانی سے ٹرائول کر سکیں گے وہ بھی اسی طرح سے بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ آرام سے کراس کر رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے جبکہ یہاں پر یہ وہ موالک ہیں جو آپس میں لڑتے تھے جنگیں کری ہیں انہوں نے دو ورل وار ٹو کری ہے ایک دوسرے کو مار پیٹ کے سبزی کھاٹ کوٹ کی طرح اس کے باوجود بھی اب صرف ستر سال کے بعد ایکچلی تو بیس سال سے ہی ایسا ہی ہے پچاس سال میں انہوں نے کہا کہ بھی آئندہ لڑائی نہیں کرنی ہے ایکنومکس کو مل کے ڈیویلپ کرنا ہے اور مل کے رہنا ہے نہ ان کی زبان کامن ہے نہ ان کا کھامنا کامن ہے نہ ان کے سوچنے کی طریقی کامن ہے لیکن انہوں نے بورڈر کھول دی ہیں بورڈر کامن کر دی ہیں اور لوگوں کی فلاہ و بیبود کے لیے جاکے لوگ بزنس کریں آپس میں ملیں جھلیں اور جو ٹینشن ہے اس کو کم کریں تو میرا خواب ہے کہ اسی طریقے سے ایک دن ہم ایران جائیں افغانستان جائیں چائنا جائیں انڈیا جائیں اور آرام سے روڈ کراس کریں جو بھی ڈیجنلی ٹکنالوجی آبیلیبل ہے اس کو استعمال کریں اور استعمال کر کے کوشش کریں کہ ہم اپنے ملکوں کو قریب لائیں اپنے لوگوں کو قریب لائیں پاکستان ایک سال میں بارہ عرب ڈالر آرمی پر خرچ کرتا ہے انڈیا پیتالیس عرب ڈالر خرچ کرتا ہے بہت سارے پیسے ہوتے ہیں اگر ہم پورے پاکستان کے ہر آدمی کو ایک مفت میں سمارٹ فون دے دیں تو صرف اور صرف ایک بلین ڈالر لگیں گے اگر ہم پاکستان کے ہر آدمی کو ایک سمارٹ فون دے دیں مفت میں تو بھی صرف ایک بلین ڈالر لگیں گے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہم ہر ایک کو ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں ہر ایک کو بینکنگ کرا سکتے ہیں ہر ایک کو انٹرنیٹ دے سکتے ہیں ہر ایک کو یوٹیوب دے سکتے ہیں ہر ایک کو فیس بک دے سکتے ہیں ہر ایک کو ویٹس ایپ دے سکتے ہیں وہ اپنے جاننے والوں کو اور فیزاروں سے بات کر سکتا ہے وہ یوٹیوب پہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے وہ خان اکیڈمی پہ جا کے اپنے سکولنگ کر سکتا ہے صرف ون بلین ڈالر کے کسٹ ہے اور ہم بارہ بلین ڈالر سال کا صرف آرمی پر خرچ کرتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے تو ہمیں ضرور آرمی پر بھی خرچ کر رہے ہیں جب تک کہ اس کی ضرورت ہے لیکن ہمیں ملک کو پڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور پڑھانے کے لیے اس وقت بہترین جو ٹول ہے وہ موبائل فون ہے تو باٹر سے بات شروعی تھی اگین کتنا اوپن باٹر ہے آپ اسی طرح سے دیکھ رہے ہیں گاڑی آ رہے ہیں جا رہی ہیں کوئی پولیس والا نہیں ہے کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی کیمرے لگے میں اگر بھی لگے میں اس سائٹ پہ بھی لگے میں دیکھ رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں کوئی حساس آل آ کے پوچھیں مجھ سے ہماری کیا کر رہے ہو خیریت تو ہے میں کہوں گا ابھی پاکستان سے آئے ہوں حسرت کا حسرت دکھا رہا ہوں ہوں کے بھی کس طرح سے کھلا بورٹر کی حسرت ہوتی ہے بہرحال میں نے کہا آپ کو دکھاؤں اپنا خیال کیجئے گا اگلے بورٹر تک کیلئے اسلام علیکم